دیکھنے سننے والے تمام دوستوں کو اسلام علیکم آج کی ویڈیو میں ہم لوگ بات کریں گے کیسے ہم اپنے گردوں کو ڈی ٹاکسی فائے کر سکتے ہیں یعنی کہ مزرے صحت مادوں سے پاپ کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ہم اپنے گردوں کے اندر بننے والی پتری کو کیسے روک سکتے ہیں یا اسے کم کرنے میں مددگار ثابت ہو سکتے ہیں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ ویڈیو کو لائک چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والی انفرمیٹیو ویڈیوز آپ تک بہ آسانی پہنچ سکیں گردے ہمارے جسم کے اندر ایک فلٹریشن مشین کا کام سر انجام دیتے ہیں ہمارے خون سے ہمارے جسم سے مزرے صحت مادوں کو باہر نکالتے ہیں اس طرح سے جو ہمارے جسم میں ٹاکسنز پیدا ہوتے ہیں وہ گردوں کو بھی نقصان پہنچاتے ہیں تو بہت ساری ایسی جڑی بوٹیاں اور بہت سارے ایسے پھل ہیں جن کے استعمال سے ہم اپنے گردوں کو ساف کر سکتے ہیں اور ان کے اندر بننے والی پتھری کو کم کر سکتے ہیں یا اسے بننے سے روک سکتے ہیں سب سے پہلے میں بات کروں گا گلائے ایک جڑی بوٹی ہے جسے اردو میں گلو بھی کہا جاتا ہے اس کے اندر موجود بہت سارے الگلائیڈز ہمارے گردوں کے اندر مزرے صحت مادے خاص طور پر جو ایفلوٹاکسنز بنتے ہیں ان کو گردوں سے باہر نکالنے کے لیے انتہائی مؤثر ہے اس کے اندر انٹی اوکسیڈنٹ پراپرٹیز پائی جاتی ہیں یعنی کہ پری ریڈیکلز کو ختم کرتا ہے اس طرح سے گردوں کی صحت کے لیے انتہائی مفید ہے گلائیڈ ہماری قوت مدافعت کو بڑھاتی ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ انٹی پائیرائٹک یعنی کہ بخار کو کم کرنے والی خصوصیات بھی رکھتے ہیں اگر گردوں کی بیماری کی وجہ سے کسے کو انفیکشن یا بخار ہوتا ہے تو اس کا استعمال گردوں کو صاف کرتا ہے بخار سے بھی نجات دلاتا ہے اور ہماری قوت مدافعت کو جب بڑھاتا ہے تو ہمیں بہت ساری انفیکشنس ڈیزیزز سے محفوظ رکھتا ہے طریقہ استعمال ایک سے دو چمچ گلائی کا جوس لے لیں اسے پانی میں حل کر لیں بہتر طریقہ کار یہ ہے کہ اسے نہار مو استعمال کیا جائے دن میں ایک سے دو دفعہ استعمال کرنے سے یہ آپ کے گردوں کو مذرے صحت مادوں سے پاک کر سکتا ہے اس کا پاودر بھی اویلیبل ہوتا ہے آدھی چمچ اس کا پاودر لیں اور پانی میں حل کر کے اسے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے اس کے سپلیمنٹس بھی مارکیٹ کے اندر موجود ہیں اگر آپ کیپسول فارم میں اسے استعمال کرتے ہیں تو ایک سے دو کیپسول روزانہ استعمال کرنا آپ کے گردوں کی صحت کے لیے آپ کی قوت مدافعت بڑھانے کے لیے بہت زیادہ اہم کردار ادا کرے گا دوسرے نمبر پر میں بات کروں گا ادرت کے حوالے سے اس کے اندر انٹی آکسیڈنٹ پراپٹیز پائی جاتی ہیں اس کے ساتھ ساتھ سے گردوں کی سوزش کو بھی کام کرتی ہے اور اس کی ڈائیوریٹک پراپٹیز یعنی کہ پشاب آور خصوصیات ہمارے گردوں سے مزرے صحت مادوں کو نکالنے کے لیے انتہائی مفید ہے اگر طریقہ استعمال کے بارے میں بات کی جائے تو آپ اس کا کیوہ بنا کر استعمال کر سکتے ہیں اور بہتر یہ ہے کہ اگر آپ اس کے اندر سبز الائچی استعمال کریں کیونکہ اس کے اندر اسنشیل آئل ہوتے ہیں جو کہ آپ کے کلیسٹرول لیولز کو بھی بہتر بناتے ہیں تیسرے نمبر پر میں بات کروں گا آج کل سردیوں کا سیزن ہے اور ترش پھلوں کی آمد آمد ہے اورنجز ان کے اندر بائٹامین سی پایا جاتا ہے جو کہ ایک سٹرانگ انٹی آکسیڈنٹ ہے یہ ہمارے گردوں کی صحت کے لیے بہت زیادہ مفید ہے ڈائیوریٹک پراپٹیز رکھتا ہے یعنی کہ پشاب آور خصوصیات رکھتا ہے اس طرح سے یہ ہمارے گردے ہیں ان میں سے مزرے صحت مادوں کو نکالنے کے لیے انتہائی مفید ہے اورنجز کے اندر پائے جانے والا بائٹامین سی ہمارے جسم کے اندر جا کر سٹریٹ میں تبدیل ہو جاتا ہے یہ کیلسیوم کے ساتھ ایک بانڈ بنا دیتا ہے اس طرح سے ہمیں گردوں کی پتھری بننے سے محفوظ رکھتا ہے اس کے اندر پانی کی مقدار زیادہ ہے اس طرح سے یہ ہمیں ڈائیوریٹک پراپٹیز بھی دیتا ہے اور ہمارے گردوں سے مزرے صحت مادوں کو خارج کر دیتا ہے اورنجز کے اندر ایک اور بہت خاص چیز پائی جاتی ہے جسے پیکٹن کہا جاتا ہے یہ ایک سالوبال فائبر ہے سالوبال فائبر کلیسٹرول مناسب رکھنے کے لیے انتہائی مفید ہے اگر طریقہ استعمال کے حوالے سے بات کی جائے تو سردیوں کے موسم میں کم سے کم روزانہ ایک اورنج کا استعمال آپ کی صحت کے لیے بہت زیادہ مفید ہے یہ آپ کی قوت مدافعت کو بھی بڑھاتا ہے ہمارے گھروں میں ایک اور عام استعمال ہونے والی چیز لیمو لیمو کے اندر وائٹامین سی بہت زیادہ پائی جاتا ہے جو کہ ایک سٹرانگ انٹی آکسیڈنٹ ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ ڈائیوریٹک پروپرٹی یعنی کہ فشاباور خصوصیات رکھتا ہے اور ہمارے گردوں کے اندر بننے والی پتری سے ہمیں محفوظ رکھتا ہے بہتر طریقہ استعمال یہ ہے کہ آپ ایک یا دو دن کے بعد ایک لیمو کا استعمال کر سکتے ہیں گرم پانی کے اندر اس کا جوس لیں گرم پانی کے اندر اس کا استعمال کریں اور ہمیں یہ گردوں کے بہت سارے مسائل سے راحت بخشے گا اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری قوت مدافعت کو بھی بڑھائے گا بائٹامین سی ہماری جلد کی شادابی کے لیے بھی بہت زیادہ ضروری ہے اس طرح سے یہ ہمیں دورہ فائدہ عطا کر سکتا ہے آج کی اس چھوٹی سی ویڈیو میں ہم لوگوں نے بات کی کہ کیسے ہم اپنے گردوں کی سفائی کر سکتے ہیں اور کس طرح سے ہم اپنے گردوں میں بننے والی پتری کو روک سکتے ہیں یا اسے کم کر سکتے ہیں آپ سے درخواست ہے کہ ویڈیو کو لائک چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والی انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک بہ آسانی پہنچ سکیں آپ سب کا بہت شکریہ صدا خوش رہیں السلام علیکم